بی جے پی کو قرارہ جھٹکا لگا ہے اور ایک چناووں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس سے صاف ہے کہ بنگال میں بی جے پی کی حالت خستہ ہو چکی ہے ابھی چناووں میں ہار سے جہاں بی جے پی اُبر نہیں پائی تھی کہ اسے ایک اور جھٹکا لگ گیا ہے آخر کیا ہے ماملہ آئے دیکھتے ہیں اس رپورٹ پشن منگال ویدھان سبا چناف کے ساتھ بی جے پی کی ہار کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے اور اسے ہر چناو میں ہار کا موہی دیکھنا پڑا ہے اسی کڑی میں ابھی حال ہی میں اپ چناو میں ٹی ایم سی نے بی جے پی کو پچھار دیا اور آسن سون لوگ سبا اور بالی گند ویدھان سبا سیٹ پر قبضہ کر لیا بی جے پی کو اس ہار سے تو جھٹکا لگا ہی ساتھی اس ہار کے بعد بی جے پی کو ایک بڑا جھٹکا لگا اور وہ ہے بی جے پی نیتاؤں کی استیفے کا دراصل پشن منگال میں ملی ہار کے بعد بی جے پی کے کئی ویدھائکوں اور نیتاؤں نے پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب اس لسٹ میں تین نام اور جڑ گئے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر کئی گمبھیر آروپ لگائے ہیں آپ کو بتا دے کہ مرشدہ باس سے ویدھائک گوری شنکر گھوش نے بی جے پی پردیش اکائی کے مہا سچی پس سے اور راجے کاری سمیتی کے سدستے بانی گانگولی اور دپانکر چودھرے نے استیفہ دے دیا جس کے بعد راجے میں حل چلے تیز ہو گئی ہیں کعیاس ہیں کہ تینوں نیتاؤں اب ترنمول کانگریس کا دامند تھام سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک اس کو لے کر کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کئی نیتاں تی ایم سی میں شامل ہو چکے ہیں اور اب ایک بار پھر ایسے ہی قیاس ہیں پارٹی سے استیفہ دینے کے علاوہ تینوں نیتاؤں نے بی جے پی پر گمبھیر آروپ بھی لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ راجنیتک مددوں پر پارٹی نے جو بھی نیتیگت فیصلے لیے ان میں ان کی اندیکھی کی گئی بی جے پی ویدھائی گوری شنکر گھوش نے اپنے استیفے میں کہا کہ بی جے پی کی پردیش اور زیلا سمیتیاں سنگٹ ناتمہ کمزوریوں کو دور کرنے میں وفر رہی ہیں جو حال کے سب ہی چناؤں میں ہمارے خراب ردرشن کی مکھے وجہ تھے اب یہ نیتاں تی ایم سی میں شامل ہوں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چناؤں کے بعد بی جے پی میں ٹوٹ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کی اسططی کافی کمزور ہو چکی ہے دی بی لائیف کی رپورٹ